نیک لوگوں کی محبت انسان کے دل میں ہو انبیاء سے محبت ہو صحابہ سے محبت ہو اور عام لوگوں میں سے جو نیک لوگ ہیں نیک لوگوں کی محبت بھی انسان کے دل میں ہونی چاہیے اور جو کفر و مشرقین ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مصروف ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں ایسے لوگوں کے سلسلے میں انسان کے دل میں قلبی محبت نہیں ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ سے محبت کا ایک تقاضی یہ بھی ہے کہ انسان نیک لوگوں کو پسند کرے وہ انسان جھوٹا ہے اپنے دعوے میں وہ انسان غلط ہے اپنے دعوے میں جو زبان سے کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہوں مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ اس کے اندر نہیں انسان اللہ تعالیٰ کی محبت میں اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرے جب تک کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیران نہ ہو انسان ایسے اعمال کرے ایسے نیکیاں انجام دے جو اللہ تعالیٰ کو پسندید آئیں گناہوں سے معاصیتوں سے نافرمانیوں سے غلط کاریوں سے انسان اپنے آپ کو اپنے دامن کو بچائے رکھے جو انسان نیکیوں کے اعمال میں جتنا آگے ہوگا اس انسان کی محبت اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں اتنی ہی زیادہ ہوگی تو ایک طرف تو تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مصروف ہو اور دوسری طرف اس بات کا دعویٰ کرتے ہو کہ میں اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہوں یہ چیز ناممکن ہے اور عقل میں سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريک له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحديث كتاب الله وخیر الهدی هدی محمدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحیم يا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا ایها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذین آمنوا اشد حبا لله تمام قسم کی تعریفیں حمد و سنع کبریائی و بڑائی اس اللہ رب العالمين وحده لا شریک کے لئے لائق اور سزاوار ہے جس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنا کر پیدا کیا اسلام کی دولت سے ہم کو ملہ مال کیا لاکھوں کروڑوں انگنت اور بے شمار صلاة و سلامتی کا نزول ہو تمام ہی انبیاء کرام علیہ السلام کی ذاتوں پر خصوصاً میرے اور آپ کے آقا آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ متحرہ پر جن کو اللہ تبارک و تعالی نے رحمت اللی العالمین بنا کر اپنا آخری پیغام قرآن مجید کی شکل میں آپ کو دے کر اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا محترم سامین اور حاضرین جمعہ آج کے اس جمعے میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر کچھ باتیں کرنے جا رہا ہوں یہ موضوع محبتِ الٰہی کا موضوع ہے محبتِ الٰہی یعنی اللہ تعالی سے محبت محبتِ الٰہی یہ اتنا اہم موضوع ہے اور اللہ تعالی سے محبت کرنا اللہ تعالی کی ذات سے محبت اپنے اندر رکھنا یہ ایسی چیز ہے اور اتنا اہم معاملہ ہے کہ یہی انسان کے دین کی یہی انسان کے ایمان کی بنیاد ہے ایمان کے اہم واجبات اور ایمان کے اہم بنیادوں میں سے ایک اہم بنیاد یہ ہے کہ انسان اللہ تعالی کی ذات سے اللہ تعالی سے محبت اپنے اندر پیدا کرے جس انسان کے اندر اللہ تعالی کی محبت جتنی زیادہ ہوگی اسی قدر اس انسان کا ایمان بھی مضبوط ہوگا اور وہ انسان ایمان کے اسی میعار پر فائز ہوگا اسی مناسبت سے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ میں نے تلاوت کی جس کے اندر فرمایا گیا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّقِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالی کے علاوہ اللہ تعالی کے سوا اپنے کچھ شریک بنا رکھے ہیں اللہ تعالی کے ساتھ انہوں نے کچھ شریک بنا رکھے ہیں یہ ان شریکوں سے ویسی ہی محبت کرتے ہیں جس طرح کی محبت اللہ تعالی سے ہونی چاہیے یعنی یہ لوگ اللہ تعالی کے ساتھ اپنے اولیاء سے شریکہ سے ایسی محبت کرتے ہیں جو ایسی محبت ایک انسان کو اللہ تعالی کی ذات سے ہونی چاہیے پھر اللہ تعالی نے آگے فرمایا اہل ایمان کا حقیقی مومنوں کا وصف بیان کرتے ہوئے ان کا میزہ یا ان کی شان بیان کرتے ہوئے اللہ تعالی نے فرمایا والذین آمنوا اشد حب للہ اس کے مقابلے میں جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں جو لوگ اہل ایمان ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ تعالی کے ذات سے محبت کرتے ہیں ان کے دلوں میں سب سے بڑھ کر اگر کسی کے محبت ہوتی ہے سب سے بڑھ کر اگر وہ کسی کو چاہتے ہیں تو وہ اللہ تعالی کی ذات ہوتی ہے والذین آمنوا اشد حب للہ کہ اہل ایمان سب سے زیادہ اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالی سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں اللہ تعالی کو چاہنے والے ہوتے ہیں اس آیت سے پتا یہ چلا کہ ایمان کا ایک اہم اصول اور ایمان کی ایک اہم بنیاد یہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ تعالی کی محبت اتنی زیادہ ہو اور اللہ تعالی کی محبت انسان کے اندر ایسی ہو کہ وہ ایسی محبت کسی اور کے ساتھ نہ ہو اور یہ محبت انسان کے اندر جتنی زیادہ ہوگی انسان کا ایمان اسی قدر مضبوط ہوگا اور انسان ایمان سے اسی قدر ایمان کا مزہ پائے گا ایمان کا مزہ چکے گا صحیح بخاری اور مسلم کی ایک مشہور حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کرتے ہیں فرمایا ثلاث من کنن فیہ وجد بہن حلاوت الیمان تین باتیں یا تین خصلتیں ایسی ہیں کہ جس آدمی کے اندر یہ تین باتیں موجود ہوں جس آدمی کے اندر یہ تین باتیں پائی جائیں تو ایسا انسان ایمان کی حلاوت یعنی ایمان کا مزہ یا ایمان کی مٹھاس کو پا لیتا ہے جب انسان ایمان کا مزہ پاتا ہے یا انسان ایمان کے مزے کو پا لیتا ہے ایمان کی مٹھاس کو پا لیتا ہے تو پھر ایسا انسان ایمان کے حقیقی میار پر فائز ہوتا ہے تین باتوں میں سب سے پہلی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اَن يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا کہ اس انسان کے پاس اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اس کے رسول دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہوں دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ پسندی داؤں اللہ اور اس کے رسول سے اتنا بڑھ کر وہ چاہتا ہو اتنا بڑھ کر ان سے محبت کرتا ہو کہ دنیا کی کوئی اور چیز اس کے برابر نہ ہو اس کے مساوئی نہ ہو پھر دوسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَن يُحِبَّ الْمَرْعَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ اگر وہ کسی سے محبت کرتا ہے لوگوں میں سے کسی کو چاہتا ہے لوگوں میں سے کسی کو پسند کرتا ہے تو لوگوں کی چاہت یا لوگوں کی محبت بھی کسی دنیا کے لئے نہیں کسی دوسری غرض کے خاطر نہیں بلکہ اللہ کے لئے چاہتا ہے اگر لوگوں میں سے کسی کو چاہتا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ کے لئے چاہتا ہے اگر لوگوں میں سے کسی سے محبت رکھتا ہے تو اس لئے رکھتا ہے کہ وہ آدمی دیندار ہے وہ آدمی نیک ہے وہ آدمی اچھا انسان ہے اس آدمی کے اندر دینداری ہے تو دوسروں سے اس کے جو تعلقات ہوتے ہیں دوسروں سے جو محبت وہ رکھتا ہے تو وہ دینداری کے بنیاد پر رکھتا ہے یہ دوسری بات ہے تیسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ اِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهِ کہ کفر سے بچائے جانے کے بعد کفر سے بچ کر ایمان میں آنے کے بعد ایمان کی دولت اسے نصیب ہونے کے بعد دوبارہ کفر کی طرف جانا دوبارہ کفر کی طرف لوٹنا اس کو اسی قدر ناپسندیدہ ہو جس طریقے سے وہ اپنے آگ کو آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے ایک آدمی کو اپنے آپ کا خود کا آگ میں ڈالا جانا کس قدر ناپسند اور ناگوارہ ہوتا ہے اسی طریقے سے ایمان سے ہٹ کر کفر کی طرف جانا توحید سے ہٹ کر شرک کی طرف جانا بھی اس کے نزدیک اسی قدر ناپسندیدہ اور برا ہو یہ تین باتیں جس آدمی کے اندر ہوتی ہیں ایسے آدمی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایمان کے مزے کو پا لیتا ہے یہ ایمان کی حلاوت ایمان کی چاشنی اور ایمان کی مٹھاز کو پا لیتا ہے یعنی ایمان کے یہ اونچے میعار پر فائز ہوتا ہے تو جس میں پہلی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی کہ اللہ اور اس کے رسول اس کے نزدیک دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہوں یہ مقام ہے اور یہ فضیلت ہے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کا اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے محبت کرنے کا بخاری اور مسلمی کے ایک روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے قیامت کے تعلق سے سوال کرنے لگا قیامت کے تعلق سے آپ سے پوچھنے لگا کہ اے اللہ کے نبی ذرا بتائیے کہ قیامت کب واقع ہوگی قیامت کب آنے والی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے پوچھا کہ بتاؤ تم نے اس قیامت کے لئے کیا تیاری کی ہے قیامت کے وخو کے بارے میں پوچھ رہے ہو کہ قیامت کب واقع ہوگی ذرا یہ بتاؤ کہ اس قیامت کے لئے تم نے کیا تیاری کی ہے اس قیامت کے لئے تم نے کیا توشہ تیار کر رکھا ہے تو اس آدمی نے بتایا کہ اے اللہ کے نبی میں نے بہت زیادہ نیکیاں تو نہیں کمائی ہیں میں نے بہت زیادہ بڑے بڑے اعمال تو نہیں کیے ہیں مگر ایک بات اس نے بتائی کہ غیر انی احب اللہ ورسولہ مگر اتنی بات ضرور ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے اللہ اور اس کے رسول کو میں چاہتا ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انت مع من احببت یوم القیامہ کہ تو قیامت کے دن جس آدمی سے تو محبت رکھتا ہے جن لوگوں سے تو محبت رکھتا ہے قیامت کے دن تیرا حشر بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن تو انہی لوگوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا حضرت انس اس حدیث کے راویے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے جتنی خوشی ہمیں ہوئی وہ اتنی خوشی کسی اور بات سے نہیں ہوئی کہ قیامت کے دن انسان ان لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا جن لوگوں سے وہ محبت رکھتا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا فرمان تھا کہ اس فرمان پر جتنی خوشی ہمیں ہوئی اتنی خوشی کسی اور بات سے نہیں ہوئی حضرت انس نے آگے فرمایا کہ میں اللہ کے نبی سے حضرت ابو بکر سے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے میں محبت رکھتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میرا حشر بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کا حوالہ دے کر حضرت انس نے بتایا کہ میں ان لوگوں سے محبت رکھتا ہوں اور مجھے اللہ تعالی کی ذات سے امید ہے کہ قیامت کے دن مجھے ان لوگوں کے ساتھ اللہ تعالی اکھٹا فرمایا گا اور ان لوگوں کے ساتھ اللہ تعالی مجھے اٹھائے گا مگر افسوس کی بات ہے کہ کچھ لوگ صحابہ رسول شیخین حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت عائشہ ان لوگوں پر تانو تشنی کرتے ہیں ان لوگوں کو برے علقاب سے یاد کرتے ہیں اور ان لوگوں کے حق میں حق تلفی کرتے ہیں ایسے لوگوں کو اللہ تعالی سے درنا چاہیے محترم حضرات اللہ تعالی کی محبت یہ کتنی اہم چیز ہے جنگ خیبر کا موقع تھا خیبر کو فتح کرنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو مہم دے رہے تھے صحابہ کو لیڈر بنا رہے تھے کہ خیبر کو فتح کرنے کے لئے کس آدمی کو لیڈر منتخب کیا جائے کس آدمی کو رہنما منتخب کیا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پہلے صحابہ سے فرمایا لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهَ اَوْ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللہ کے نبی نے صحابہ سے خطاب کر کے فرمایا کہ کل خیبر فتح کرنے کے لئے جانا ہے کل خیبر فتح کرنے کے لئے تم کو روانہ کیا جا رہا ہے اور اس خیبر کی فتح کرنے کے لئے میں ایک کمانڈر اس آدمی کو بناوں گا جھنڈا اس آدمی کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا یا اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کا وصف بتایا اس کے اندر یہ صفت ہوگی اس کے اندر یہ خاصیت ہوگی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا صحابہ آپس میں باتشیت ہو رہی ہے آپس میں مشورہ کر رہے ہیں اور صحابہ آپس میں اندازے لگا رہے ہیں کہ کون ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کر رہا ہے جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل جھنڈا دیں گے جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امیر اور قائد مقرر کریں گے لوگوں کے درمیان سوالات ہو رہے ہیں لوگوں کے درمیان اپنے اپنے مطابق اندازے ہو رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسرے دن صبح ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ علی کہاں ہیں حضرت علی کہاں ہیں علی کو بلاو علی کو میرے سامنے لاؤ کہا گیا کہ اللہ کے نبی حضرت علی کو آنکھوں میں کچھ شکایت ہے حضرت علی کو آنکھوں میں کچھ تکلیف ہے وہ تکلیف میں ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو بلاو حضرت علی کو حاضر خدمت کیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تھوک اپنا لعاب حضرت علی کی آنکھوں پر لگایا تو اللہ تعالی کی برکت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لعاب کی برکت سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھ بلکل ٹھیک ہو گئی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں کی تکلیف دور ہو گئی پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو یہ جھنڈا دیا حضرت علی کو اس کا لیڈر مقرر کیا کہ تم خیبر فتح کرنے کے لئے نکلو گے تو اس حدیث کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں بھی یہ فضیلت آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ بتایا کہ حضرت علی اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی چاہت حضرت علی کے اندر ہے تو میرے بھائیو اللہ تعالی کی محبت اللہ تعالی کی چاہت یہ ایمان کے اندر بڑی فضیلت کا حامل ہے یہ ہر مومن کے لئے ضروری ہے اللہ کی محبت کے بغیر کسی بھی آدمی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب انسان اللہ تعالی سے محبت کرتا ہے یا اللہ تعالی کی چاہت انسان کے اندر ہوتی ہے یا کوئی بھی انسان اللہ تعالی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اللہ تعالی کی محبت انسان کو کیسے حاصل ہوگی یا اللہ تعالی کی محبت کے تقاضے کیا ہیں کن کن چیزوں پر عمل کرنا چاہیے جس کی وجہ سے انسان کے دل میں اللہ تعالی کی حقیقی محبت پیدا ہوتی ہے اور اللہ کی محبت کے کیا تقاضے ہیں جن کو پورا کرنا ایک مومن کے لئے ضروری ہوتا ہے سب سے پہلی چیز سب سے پہلی بات اللہ کی محبت کے لئے یہ ضروری ہے کہ انسان اللہ کے نبی اللہ کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے اندر پیدا کرے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کرے دنیا کا کوئی انسان اپنے اس دعوے میں اس وقت تک سچا نہیں ٹہر سکتا کہ وہ اللہ تعالی سے محبت کرتا ہے جب تک وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کرے جب تک وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل نہ کرے سورہ آل عمران کی مشہور آیت آپ لوگوں نے سنیو ہوگی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم اے نبی آپ لوگوں سے یہ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو اگر تم اللہ تعالی سے محبت رکھتے ہو تو کیا کرنا ہے فاتبعونی میری اتباع کرو میری تابداری کرو میری اطاعت کرو یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم اگر تم میری اتباع کروگے تو اللہ تعالی تمہیں محبت کرنے لگے گا اللہ تعالی کی محبت تمہیں حاصل ہوگی اور اللہ تعالی تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا اس آیت کے اندر اللہ تعالی کی محبت کا تقاضہ بتایا گیا اور اللہ تعالی کی محبت کی شرط بتائی گئی کہ انسان اللہ تعالی کی محبت میں اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرے جب تک کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیران نہ ہو وہ انسان جھوٹا ہے اپنے دعوے میں وہ انسان غلط ہے اپنے دعوے میں جو زبان سے کہتا ہے کہ میں اللہ تعالی سے محبت کرتا ہوں مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ اس کے اندر نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اس کے اندر نہیں ہے اللہ تعالی نے فرمایا کچھ لوگوں کے بارے میں وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّ فَرِيْقٌ مِّنْهُم مِّنْ بَعْدِ ذَلِكُ وَمَا أُلَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہم کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی بات ہم مانتے ہیں اپنے اس دعوے کے بعد اپنے اس زبانی دعوے کے بعد ان میں سے کچھ لوگ اپنے دعوے سے پھر جاتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے مو موڑ لیتے ہیں اللہ نے فرمایا وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ یہ لوگ اپنی زبان سے تو دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ مومن ہیں مگر حقیقت میں ان کے اندر ایمان نہیں ہے ان سے ایمان کی نفی اللہ تعالیٰ نے کی اس لئے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا اور اپنی زندگی کے ہر مور پر اطاعت رسول کو اپنے آنکھوں کے سامنے رکھنا یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا سب سے اہم تقاضہ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کا ایک تقاضہ یہ بھی ہے کہ انسان ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اللہ تعالیٰ کی یاد کو لازم پکڑے اس لئے کہ جو انسان اگر کسی سے محبت رکھتا ہے اگر کوئی انسان کسی سے چاہت رکھتا ہے کسی سے محبت رکھتا ہے تو اس آدمی کو زیادہ یاد کرتا ہے اپنے محبوب کو زیادہ یاد کرتا ہے اپنے محبوب کا تصور اس کے ذہن میں ہوتا ہے تو یہی بات ہے کہ جو انسان اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے وہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرے ذکرِ الٰہی میں مشغول ہو اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہو اور ذکر ایسی عبادت ہے ذکر ایسی عبادت ہے کہ جس کے لئے کوئی خاص وقت کی تعین نہیں کی گئی اللہ تبارکو تعالیٰ نے فرمایا اللہ تبارکو تعالیٰ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے چہیدے بندے ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہو کر بھی بیٹ کر بھی کھڑے ہو کر ذکر کرتے ہیں بیٹ کر ذکر کرتے ہیں اور اپنے پہلو کے بل یعنی لیٹ کر بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں یعنی انسان کی حالت اور انسان کی قیفیت جو بھی ہو ہر حالت میں ہر قیفیت میں یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی یاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر ان کی زبانوں پر ہوتا ہے یہی بات کا حکم اہل ایمان کو دیا گیا یا ایوہ الذین آمنوا ذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرتا وعصیدا اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کا ذکر کسرت سے کیا کرو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کیا کرو اور اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرو صبح شام صبح میں شام میں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتی ہیں کہ محبت الہی کا ایک تقاضہ یہ بھی ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرے اللہ تعالیٰ کا ذکر اپنی زبان پر جاری رکھے اسی بات کی نصیحت اور اسی بات کی تاقید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو کی کہ تمہاری زبان ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی کی یاد سے اللہ تبارک و تعالی کے ذکر سے تازہ رہنی چاہیے تر رہنی چاہیے محبت الہی کا ایک تیسرا تقاضی یہ بھی ہے کہ انسان ایسے اعمال کرے جو اللہ تعالی کو پسند ہیں انسان ایسے اعمال کرے جو اللہ تعالی چاہتا ہے جو اللہ تعالی کو پسند ہیں اور ایسی چیزوں سے انسان اپنے آپ کو دور رکھے ایسی باتوں سے انسان اپنے آپ کو باز رکھے جو اللہ تعالی نا پسند کرتا ہے جنہیں جو اللہ تعالی کی نظر میں پسندیدہ نہیں ہیں ایسی باتوں سے ایسے کاموں سے انسان دور رہے اور جو باتیں اللہ تعالی کو پسند ہیں یعنی نیکیاں اچھے اعمال اچھے اعمال میں انسان سبقت کرے اچھے عامال کو انسان اپنائے اس لئے کہ انسان اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ ایسی چیزیں اس کے سامنے پیش کی جائیں جو اسے پسندیدہ ہوتی ہیں جن کو وہ پسند کرتا ہے تو عامال کے سلسلے میں بھی انسان ایسے عامال کرے ایسے نیکیاں انجام دے جو اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہیں گناہوں سے معصیتوں سے نافرمانیوں سے غلط کاریوں سے انسان اپنے آپ کو اپنے دامن کو بچائے رکھے جو انسان نیکیوں کے عامال میں جتنا آگے ہوگا اس انسان کی محبت اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں اتنی ہی زیادہ ہوگی اور جو انسان برے کام کرتا ہے جو انسان گناہ انجام دیتا ہے جو انسان غلط کاریوں میں مصروف رہتا ہے اور زبان سے دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ سے تو ایک طرف تو تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مصروف ہو اور دوسری طرف اس بات کا دعویٰ کرتے ہو کہ میں اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہوں یہ چیز ناممکن ہے اور اقل میں سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے اقل میں سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے پھر آگے فرمایا کہ اگر تم سچ میں حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہوتے تو تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے اِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ مُطِعُ کہ ایک چاہنے والا اپنے محبوب کی ہمیشہ اطاعت کرتا ہے اس کی بات مانتا ہے تو محبتِ الٰہی کا تقاضہ ایک یہ بھی ہے کہ انسان نیک اعمال میں آگے بڑھے اچھائیوں کے میدان میں آگے بڑھے اور برائیوں سے انسان اپنے آپ کو دور رکھے اللہ تعالیٰ سے محبت کا ایک تقاضہ یہ بھی ہے کہ انسان نیک لوگوں کو پسند کرے نیک لوگوں کی محبت انسان کے دل میں ہو انبیاء سے محبت ہو صحابہ سے محبت ہو اور عام لوگوں میں سے جو نیک لوگ ہیں نیک لوگوں کی محبت بھی انسان کے دل میں ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کی محبت کا تقاضہ یہ ہے کہ انسان ان عامال کو اپنائے جو اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہیں اور ان لوگوں سے بھی محبت رکھے جو اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے تو نیک لوگ نیک نیک لوگ انبیاء صلحاء صحابہ یہ تمام لوگ ایسے ہیں جن سے ایمان رکھنا یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا تقاضہ ہے اور جو کفر و مشرقین ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مصروف ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں ایسے لوگوں کے سلسلے میں انسان کے دل میں ان کے تعلق سے انسان کے دل میں قلبی محبت نہیں ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ مجاللہ کے اندر لا تجد قومن یؤمنون باللہ والیوم الآخری یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں تم ان لوگوں کو یہ نہیں دیکھو گے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے لوگوں کے سلسلے میں اپنے دل میں محبت رکھتے ہیں دلی محبت ان سے نہیں ہوتی گرچہ کہ وہ ان کے باپ کیوں نہ ہو گرچہ کہ وہ ان کے بھائی کیوں نہ ہو گرچہ کہ وہ ان کے اپنے خاندان والے کیوں نہ ہو تو نیک لوگوں سے محبت اور کفار و مشرقین سے دلی نفرت یہ بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضہ ہے اور اسی طریقے سے سورة المائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی محبت کے سلسلے میں چار علامتیں بتائی ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت کے تقاضوں کے سلسلے میں چار باتیں بتائی ہیں چار علامتیں بتائی ہیں ان چار علامتوں کا پایا جانا بھی انسان کے لئے ضروری ہے اللہ تعالی نے فرمایا اللہ تعالی نے فرمایا کہ ایمان والو اگر تم اللہ تعالی کے دین سے پھر جاؤ گے اگر تم اللہ تعالی کے دین کو چھوڑ دو گے تو اللہ تعالی تمہارا محتاج نہیں ہے اللہ تعالی تمہاری دینداری کا محتاج نہیں ہے اگر تم اللہ تعالیٰ کے دین سے پھر جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ تمہارے بدلے اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم کو برپا کرے گا اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم کو وجود میں لائے گا جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتی ہوگی اور اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت کرتا ہوگا ان کی صفات اللہ تعالیٰ نے آگے بتائیں اذلتن علی المؤمنین ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ مومنوں پر بڑے ہی رحیم و کریم ہوتے ہیں مومنوں کے سلسلے میں مسلمانوں کے سلسلے میں بڑے ہمدرد واقع ہوتے ہیں اپنے مومن بھائیوں کے سلسلے میں ان کے دل میں ہمدردی ہوتی ہے ان کے دل میں رحم دلی ہوتی ہے پہلی بات بتائی گئی کہ وہ مومنوں کے سلسلے میں رحم دل ہوتے ہیں اپنے دوسرے مومن بھائیوں کے سلسلے میں رحم دلی کا ثبوت دیتے ہیں اور یہی صفت صحابہ رسول کی بیان کی گئی اللہ نے فرمایا وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ کہ نبی کے ساتھ جو صحابہ ہیں نبی کے جو صحابہ ہیں یہ آپس میں بڑے رحم دل ہیں آپس میں بڑے رحم دل ہیں اور کافروں پر بڑے سخت ہیں تو ایک مومن دوسرے مومن کے سلسلے میں رحم دلی کا ثبوت دینا دوسرے مومنوں کے سلسلے میں ہمدردی کا ثبوت دینا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضہ ہے اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ دوسری صفت کافروں پر بڑے ہی سخت ہوتے ہیں تیسری صفت بتائی گئی يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں یہ لوگ جہاد کرتے ہیں جہاد کا مطلب جہاد ہر قسم کا جہاد جہاد اپنی جان اللہ تعالیٰ کے راہ میں لگا دیتے ہیں اپنی جان کے ذریعے سے جہاد اپنا مال اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں یہ جہاد بل مال ہے اپنے مال کے ذریعے سے جہاد اسی طرح اپنی طاقت اپنا ہاتھ اور اپنی توانائی کو اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد ہے اسی طریقے سے اپنے قلم سے اپنی زبان سے اپنے قلم سے یہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں تو جہاد اپنے وسیع معنی میں اس آیت کے اندر بتایا گیا کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتا ہے یہ تیسری علامت بتائی گئی اور چوتھی علامت اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندرے بتائی وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَتَ لَائِن یہ اللہ تعالیٰ کے دین کے سلسلے میں شریعت کے سلسلے میں کسی ملامتگر کی ملامت کو پرواہ میں نہیں لاتے ہیں کسی برا بھلا کہنے والے کے کہنے کو یہ لوگ خاطر میں نہیں لاتے ہیں جو انسان حقیقی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی محبت اپنے دل میں حقیقی معنوں میں رکھتا ہے تو ایسا آدمی دین کے سلسلے میں شریعت کے سلسلے میں کسی ملامتگر کی ملامت کو خاطر میں نہیں لاتا ہے پرواہ نہیں کرتا ہے وہ آدمی دین پر چلتا ہے نبی کی بات مانتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کرتا ہے مگر اس سلسلے میں کسی ملامتگر کی ملامت کو خاتر میں نہیں لاتا ہے اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ اپنے محبت کے دعوے میں سچا ہے اس کی محبت خالص ہے اس کی محبت سچی ہے اس لئے کہ جو آدمی اپنی محبت میں سچا ہوتا ہے کسی سے سچی محبت رکھتا ہے تو اس سلسلے میں کسی ملامتگر کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتا اس کو خاتر میں نہیں لاتا اگر کوئی انسان دوسروں کے ملامت سے پیچھے ہٹ جاتا ہے اگر دوسروں کے ملامت کو برداشت نہیں کرتا دوسروں کے کچھ کہنے سے اس چیز کو چھوڑ دیتا ہے دین سے پھر جاتا ہے تو یہ خالص محبت کی علامت نہیں ہے یہ فیک محبت ہوتا ہے یہ اپنے دعوے میں سچا نہیں ہے اس کی محبت جھوٹی ہے چار باتیں اس آیت کے اندر بتائی گئیں یہ چار باتیں بھی ایسی باتیں ہیں جو محبت الہی کے تقاضوں میں شمار کی جاتی ہیں انسان مومنوں کے سلسلے میں رحمد الواقع ہو اور کافروں کے سلسلے میں سخت ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سلسلے میں جہاد کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر عمل کرتے ہوئے کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کرے یہ چار علامتیں اللہ تعالیٰ سے محبت کے سلسلے میں اس آیت کے اندر بتائی گئیں اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی چاہت جب انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے اور انسان حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ سے چاہنے لگتا ہے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے لگتا ہے تو اس انسان کے ایمان کی کیفیت الگ ہوتی ہے اس انسان کی زندگی الگ ہوتی ہے اور حدیث میں جو بتایا گیا کہ ایسا انسان ایمان کی حلاوت اور ایمان کی مٹھاس کو پا لیتا ہے تو وہ چیز انسان اپنی زندگی میں محسوس کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت ایمان کے تقاضوں میں سے ہے ایمان کے ارکان میں سے ہے ایمان کے واجبات میں سے ہے اور انسان کو اپنا جائزہ لینا چاہیے انسان اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے کس قدر محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے دل میں کتنی زیادہ ہے اس کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے اور اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی حقیقی محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اپنے دل میں پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو حقیقی محبت اپنے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کے سلسلے میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام اعمال کو بجا لانے کی ہمیں توفیق دے جو اللہ تبارک و تعالی کو پسند ہیں اور ان تمام باتوں سے ان تمام کاموں سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں باز رہنے کی توفیق دے جو اللہ روز کے رسول کو ناپسند ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں جب تک دنیا کے اندر باخی رکھے توحید پر اور سنت پر باخی رکھے اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم و نفعنا و اياكم بما فيه من الآیات والذکر الحكیم انه تعالی جواد كریم بر رحیم و رب حكیم